بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام عنہ مناظرین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پروپٹی پلس اور میں ہوں اسد کازی ناظرین پچھلا پروگرام ہم نے جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ ری اسٹریٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری کے لیے موجود ترین ہاؤسنگ سوسائٹیز کون سی ہیں لیکن آج کا پروگرام ہم اس طرح کرنے جا رہے ہیں کہ لوگ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کون سی ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں پر ہم سرمایہ کاری نہ کریں جو غیر کرونی آف سوسائٹیز ہیں جو لوٹ مار میں ملافظ ہیں یا کہیں ان میں نوستر بات بیٹھے ہوئے ہیں تو آج کا پروگرام ہم شروع کرتے ہیں میرے صاحب چودی توقیر صاحب ہیں آئیوں سے بات کرتے ہیں چودی صاحب پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ ہم نے اگر لاہور کی بات کرنی ہیں تو بہت سی سوسائٹیز ایسی ہیں جو اچھا کام بھی کر رہی ہیں لیکن کچھ ایسی ہیں جو لوٹ مار میں بھی ملافظ ہیں کرپشن میں بھی ملافظ ہیں ابھی کل ہم نے دیکھا کہ ایڈن کے متاثرینوں نے اتجاز کیا وہ اربوں روپے کا فرور کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا تو اب لوگ ڈرے ہوئے ہیں سوچتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اب ہم سے رمایہ کری تو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کہاں پر کریں لیکن اب ساتھ میں یہ ہے کہ ان کو یہ بھی ڈر لگ رہتا ہے کہ یہ سوسائٹیز قانونی ہے یا غیر قانونی لیگل ہے یا اللیگل ہے کیا کہتے ہیں آپ جی بہت شکریہ قانونی صاحب سب سے پہلے آپ نے وہ جو ذکر چھیڑا ایڈن کا تو شاید ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ جب ابھی بہریہ جو ہے وہ اتنا لاہور میں اتنا ان کا جو ہے وہ گریپ نہیں تھی تو تب لاہور میں صرف ایڈن کا نام چلتا تھا لیکن یہ شاید ہمارے پاکستان کی ہسٹری میں پہلا واقعہ ہوا ہے کہ اس کے جنازے پہ اس آدمی کے جنازے پہ لوگوں نے بددوائیں دیں گیا بہرحال یہ بڑا غمناک پہلو ہے اس کے اوپر مزید بات نہیں کر سکتے جو بندہ اس دنیا سے چلا گیا اب اس کے بارے میں کیا بات کریں اس میں میں نے کہا جی صاحب لاسٹ پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ ہر بندہ بہت شاہر ہے سمجھ دار ہے اب جو ہمارا وہ سسٹم آگیا سارا نیٹ کے اوپر تو آپ سب سے پہلے تو ہر سوسائٹی کو آپ انٹرنیٹ پہ چیک کریں ویب سیڈ ہے ایڈیے کی لیکن اس میں بھی کچھ ابحام ہے ہم اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے جہاں پہ لوگ فز جاتے ہیں کہ جہاں پہ ساتھ میں ایڈیے اپروول کا اس کے سٹم بھی لگی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اس میں کرپشن ہو رہی ہوتی ہے وہ سسٹم اس طرح سے ہے کہ ایک سوسائٹی ہے وہ وہاں سے اس کو پانچ سو کنال کی اپروول لے لیتے ہیں اب وہ پانچ سو کنال کی اپروول کے ساتھ پندرہ سو کنال یا دوزار کنال کی فائلیں بیش دیتے ہیں ایسے یہ اب یہ بات عام بندے کی سمجھ میں نہیں آتی ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایڈی اپروول کا ساتھ میں سٹم لگی رہی ہے اگر ہم ویب سائٹ بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایڈی اپروول لکھا ہوا ہے ان کو سارے ملے ہوئے ہیں تو اب کرپشن کا تو کوئی پیلو نہیں بیشتا لیکن وہاں پہ پر پرابلم یہ آتی ہے کہ وہ لوگ پانچ سو کنال کی اگر اپروول لی ہے میں نے دیکھا ہے لوگ اس طرح کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے گھر سے سرمایہ نہیں لے کے آنا وہ کرتے ہیں کام اور بوکنگ بھی لیتے ہیں لیکن ڈیلیور بھی کرتے ہیں اب اینڈ پہ جب کلوزنگ آتی ہے مسئلہ وہاں پر کھڑا ہوتا ہے دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کا ایڈن کا بہت بڑا نام تھا اعتماد تھا لوگ پیسہ لگاتے تھے آج بھی ان کی پروپرٹی جو متاثرین ان کی رقم سے دکھ نہیں ہے تو جب برا وقت شروع ہوتا ہے تو بندہ پھر اس طرح فیصلے بھی غلط کرتا ہے اب آجاتے ہیں ہم لاہور کے اندر اس وقت ایمنیسٹری کے وقت سے ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا تیزی ہے ہر بندہ ہم سے بھی پوچھتا ہے کہ ہم یہ سوائیٹیزیں کہا بھر اس میس مٹ کریں تو چلی وہ ہم بتا دیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ مشتری ہو شہار باش آپ کو کم از کم پہلے بھی تھوڑا بہت بتانا چاہیے کہ آیا یہ سوائیٹی اتنے سو اتنے ہزار کنال پر مشتمل ہے اس سے اوپر ان کے اوپر سرمایہ کا نہ کیجئے گا پلاؤڈ لینا ہو تو نمبر کے ساتھ لیں یا آن گراؤڈ لے لیں ٹھیک ہے اب کوئی ایسی سوائیٹی جس کے اوپر کہیں کہ کام بھی ہو رہا ہے لیکن وہ ہے بھی فراوڈ جی قائل صاحب یہ چیزیں ہیں یہ جو ہمارا کتنے پہ انہوں سے دیا ہوئے کیونکہ جو پھر کلائنٹ جاتا ہے کم از کم اس کو آسانی ہو کہ وہ ایک بندے نے اگر ایک پلاؤڈ لینا ہے تو اب وہ ایک پلاؤڈ کے لیے وہ ایل ڈی اے کے اچھکر تو نہیں لگائے گا یہ ایل ڈی اے کا کام بند ہے کہ ان کو فسیلیٹیٹ کرے اور سب سے بڑی بات جو آپ نے کہی کہ یہ فائل سسٹم ختم ہو جانا چاہیے یہ فائل میں اتنی سپیس ہے کہ جہاں پہ وہ فراؤڈ ایلیمنٹ نکل آتا ہے اگر آپ وہاں پہ فراؤڈ نمبر کے ساتھ دیں گے تو وہ اگزیکٹ پتہ چل لے گا کہ کتنی جگہ کی اپروال تھی کتنے انہوں نے فراؤڈ دے دی ہیں وہاں پہ فراؤڈ کا ایلیمنٹ کم ہو جاتا ہے کوشش کریں کہ جو سوسائیٹی فراؤڈ نمبر کے ساتھ دے رہی ہے وہاں پہ آپ انویسمنٹ لیکن چوش صاحب دیکھیں میں نے ساری سوائیٹی کا سروے کیا ہے وہ بہریہ سے لے کے ڈی ایچے سے لے کے سب ہی اپنے طور پر کام کر رہے ہیں لیکن متاثرین سب ہی کہ کہیں نہ کہیں رول رہتے ہیں مارکٹ میں ان کو فوری پلاڈ یا کبزہ پوزیشن نہیں مل رہا ہوتا کسٹوں کے اوپر یہ میں نے دیکھا ہے یہ ایک مشکل یہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ایک میڈر کلاس طبقہ ہی کسٹوں پہ جاتا ہے اب میں نیو لہورسٹی کی مثال آپ کو دیتا ہوں انہوں نے جب لوگوں سے بکنگ کی تو اس وقت کچھ بارہ تیرہ چودہ لاکھ پندہ لاکھ میں تھا اب وہ پلاڈ پچیس تیس پینٹیس چالیس پچاس لاکھ تک چلا گیا ہوا ہے اب وہ لوگوں کو کہتے ہیں آپ پیمنٹ لے لیں ان کو کبزہ پوزیشن نہیں دے رہے اسی طرح اگر ہم ماکیا سوائیٹی کی طرف جاتے ہیں ان کی اتنی پروپٹی کی لینڈ کی ویلیو اسٹم کام ہوتی ہے تو چند سال پانچ دس سال گزرنے کے بعد اس کی دگلی چونی قیمت ہو جاتی ہے تو پھر وہ ان کے ریڈ پر جاتے ہیں پھر ان کو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب ان کو پرانی پیمنٹ دے کر ان سے جان چلوا دی جائے پھر لوگ جان چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے اس میں یہی ہے نا کہ یہ ہر جگہ پہ میں بار بار کہوں گا کہ لڈی اے میں ترمیم کی ضرورت یہ بات ہوئی جب میں نے نیو لہ سیڈی کا کیس لے کر گیا لڈی اے میں تو انہوں نے ایک اشتہار لگا کر اس سے بدلی زمان ہو گئے انہوں نے کہا جی ہم نے بتا دی یہ اتنے مورگے پلاؤٹ ہیں اتنے انگرن ریزیڈنشل پلاؤٹ ہیں اتنے کمرشل ہیں اور یہ لینڈ اتنے سو کنال یہ پانچ سو سات سو جتنے بھی ہوئے وہ کنال کی اپروول ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی خریدے گا وہ تو اپنے رسک پر خریدے گا اور پھر وہ میں نے ان کے فائلز دیکھی ہیں فائلز کو اوپر ٹرمز کنڈیشن اتنی ہیں وہ اتنی بریق سے لکھی ہوتی ہے یہ بھی ایک دھندہ ہے جس کو آپ بندہ نہیں سمجھ پاتا وہ کہتے ہیں جب آپ کوٹس میں جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے مافیا جیت جاتا ہے مافیا کے پاس بڑے بڑے وکیل اور اعلیٰ وکیل اس میں دیکھ لینا ہے اگر جب آپ مافیا پہ آتے ہیں شوگر مافیا آٹا مافیا اسی طرح یہ لینڈ مافیا بھی ہے وہ بھی ہمارے یہاں پہ چل رہا ہے تو اس سے تو آپ دنائے نہیں کر سکتے اس کا سسٹم جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ اشتہار لگا کے بری زمان ہو جاتے ہیں وہ بھی ہم آپ بہتر سمجھتے ہیں مجھے بھی اس کام میں بیسار ہوگئے مجھے بھی پتا ہے کہ یہ الڈی اے میں کیا چل رہا ہوتا ہے کہ وہ اشتہار لگاتے ہیں ان کی فیور کے لیے کہ لینجناب ہم نے اشتہار لگا دی اب ہم آپ کی طرف نہیں آ رہے اصل بات یہ ہے کہ جو مشینری ہے آپ کی جو وہاں پہ ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے ایک نجاز سوسائٹی ہے اس کو این او سی نہیں ملا ہوا تو وہاں پہ آفیسز کیسے بن جاتے ہیں وہاں پہ سیل پرچیز کیسے ہو رہی ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صرف بجائے اس موقع پہ جانے کے لوگوں کا کرونوں کا نقصان بچانے سے یہ سب سے زیادہ بہتر یہ سمجھ دیں کہ کچھ پیسے خود لیے ایک اشتہار دیا اور بری ذمہ ہوئے اگر کوئی بندہ ایڈی ایڈ پارٹمنٹ پہ جاتا ہے کہ جناب یہ ہمارے ماں پہ پیسے ڈوب گے تو وہ اشتہار نکال کے دکھا دیتے ہیں جناب ہم نے یہ اشتہار دیا تھا آپ نے اشتہار کیوں نہیں پڑا ہمارا اس سے نہ ہمارے دیریکٹ تیار میں آتے ہیں نہ ہم ان کے خلاق پاروئی کر سکتے ہیں لیکن ان کو آگے پر اپرویلز بھی دیتے رہتے ہیں اب یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کسی اور کی بھی بات نہیں کرتا تھیم پارک ہے ملتان روڑ کے اوپر پارک ویو کے ساتھ ہیں یہ کہیں جانے وہ اتنی گھٹیا اور اتنی گھر میں کہتا ہوں بری ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے کوئی گلی کوئی سڑک نہیں ہے کچھے روڑ ہیں لیکن پھر بھی دو سے تین سے چار لاکھ کا مرلہ وہ بیچی جا رہے ہیں اور اس وقت تک بارہ ہزار کنال تک وہ اپنیاں ٹاؤن فروخت کر چکے ہیں اب اہل ڈیو اس کے خلاف کاروائی کرنے سے کاثر ہے بقول ان کے وہ سٹے آرڈر لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم لوگ بھی مجھے جو میں لوگ وہاں سے مجھے ملے ان لوگوں نے کہا ہمیں سستہ پراؤڈ مل جاتا ہے فوری قبضہ پسیشن مل جاتی ہے آدھی کیمہ پہ بھی ہمیں قبضہ دیتے ہیں تو یہ میں نے چیز دیکھی کہ ان کے جو مالکان ہیں ان کا یہ رویہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا پسٹ کر لیں اسی کا نام ہے نا مافیا کہ انہوں نے اپنے جھگاڑ سسٹم رکھے ہوئے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں سے اپنا وہ کالر بچا کے نکل جاتے ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کو سٹرونگ ہونا پڑے گا ان کو اپنے جہاں جہاں ویک پوائنٹس ہیں جہاں سے یہ اپنی وہ سائیڈ بچا کے نکل جاتے ہیں وہ اپنا وہ اپنے آپ کو کلیر کر لیتے ہیں ان سائیڈوں کو بند کرنا پڑے گا جب تک اس کو بند نہیں کریں گے یہ مافیا اسی طرح روٹتا رہے گا اور ہماری جو غریب ہوں وہ لٹتی لے گی اس میں تو کوئی دور ہے یہ ابھی میں ملتان روڑ کی بات کر رہا تھا فیروت پر روڑ کی اوپر بھی ایسے ہوئے جو لیفٹ سائیڈ ہے جاتے ہوئے قصور کو جتنا ایریہ ہے وہ سارا کیونکہ آرمی نو سی نہیں دیتی اور پھر آرمی کے نو سی کے بعد اگر اپلائی کرنا تو لڈی اے کا نو سی ملتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ سن سیٹی سے لے کے لیفٹ رائٹ پر کافی سائیٹیز ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں پلوٹنگا کے لوگوں کو انہوں نے بیچ دی ہیں اب فیوچر میں کیا آتا ہے آپ گہر گرینڈ ایولیوں کا سکیم آپ کے سامنے ہیں اس طرح لیٹنوں کا آپ کے سامنے ہیں یہ سارے ایسے یہ نیب زدگان ہیں اور نیب زدگان جو ہیں وہ نیب بغت کے آ جاتے ہیں کاری صاحب اب یہ نیب جو ہے یہ تو آخری سٹیج آگئی نا تو اس سے پہلے کہیں نا کہیں پہلی سٹیج تو ہے کہ نہیں کوئی کوئی responsible تھا اب یہ دیکھیں جیسے آپ نے سن سٹی کا ذکر کیا کیا کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہاں پہ سن سٹی جو ہے وہ develop ہو رہی ہے وہاں پہ plot بکرے ہیں ان کی booking ہو رہی ہے اور میں خواہ پچھلے تین چار سال سے ہو رہی ہے نہیں لیکن وہ کہہ رہا ہے ہمارا پروسیڈنگ میں تھا صرف ایک نو سی نہیں ملنا تو ایک نو سی کی اتنی حیمیت نہیں ہے ہاں مکمل وہ الڈی کی سٹیمپ نہیں لگا سکتے کہ الڈی کی سٹیمپ کے ساتھ ہمیں نو سی ملے باقی یہ ہے کہ جو چیزے requirement میں آتی ہیں جو terms condition میں آتی ہیں وہ سب انہوں نے imply کیے اور اس کو پورا برکہ یہ باتیں تو سر ہم نا وہ جو grand avenue کے جو honor تھے نا چونانگ صاحب یہ باتیں ان سے بھی سنتے رہے ہیں کہ جناب نو سی مل کے جگہ ہماری clear ہے یہ تو چلتا رہے گا یہ system system ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے جب تک system ٹھیک نہیں ہوگا اس میں بہتری آنے والی نہیں اچھا چونانگ صاحب میں نے بڑا دیکھا ہے جو کرنا چاہ رہا ہے بہتر وہ کر لیتا ہے یا ان کے پاس جب کوئی گنجیاش نہیں بجھتی ہم نے اور جو آدھے آپ کو ہم نے blue world city پر پروگرم کیا تھا جو لاہور کا ہے اب وہ ایک دفعہ بند کر کے اسلام بات چلے گئے یہاں پر ان کے متاثرین بھی تھے جو commercial plot تھے وہ بھی آنے پونے لوگ بیچ رہے تھے اون ختم ہو گیا تھا مطلب اس کی devalue ہو گیا تھا plot جو لوگوں نے پیسے لگائے وہ نہیں مل رہے تھے اب کیا کیا کہ وہ دوبارہ آئے ہیں انہوں نے اس کا noc لیا ہے noc لینے کے بعد اب اسی کو project دوبارہ انہوں نے اس میں تیزی آگی ہے اسی طرح investment شروع ہو گی یہ سرمایہ کاری شروع ہو گی کہ ایسا ملک کرے کہ وہ deliver کر دیں وہ ہیں برینڈ بھی اچھا ہے نام بھی بڑا ہے بڑے لوگ ہیں لیکن پتہ نہیں کیا جیسے آپ مثال دیتے ہیں اس کی ایڈر کی کھرموں روپیہ ہونے کے باوجود اگر اندر کی حوث نہیں پوری ہو رہی ہے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے اترابیس یہ بڑا برینڈ ہے یہ deliver کرنا چاہے تو کوئی اس میں کوئی problem نہیں ہے لینڈ اپنی ہے ان کے پاس property اپنی ہے develop کر سکتے ہیں یہ پہلے یہاں سے failure آیا پتہ نہیں کس وجہ سے آیا پھر یہ اسلام بات چلے گئے وہاں سے پیسہ کٹھا کیا دوبارہ لاہور میں آگئے کہ سال ڈیٹھ سال کا عرصہ گزر گیا لوگ بھول چکے ہیں اب نئے سیرے سے نہیں وہاں پر شاید انو سی لینے میں تھوڑے سے problem آئی ہے ہم پنڈی چکری پر بھی program اگلا کریں گے لیکن یہ ہے کہ اس program کے اندر ہم سے لاہور کو focus کرتے ہیں اور لاہور کی جتنی societies ہیں جو بہتر جا رہی ہیں possession دے رہے ہیں پھر آپ کا گلہ نہیں بنتا تو بہرحال ہم لے جاتے ہیں کہ قانون کے دہرے میں رہ کر آپ کام کریں اور جب آپ deliver کریں گے تو لوگوں کو آپ کے اوپر اعتماد بنے گا میں نے ایسے group دیکھے جنہوں نے phase 1 phase 2 phase 3 phase 5 6 7 تک لے گئے ہیں کیا کیا اسی بیئے سے کہ انہوں نے deliver کیا بلکل ایسے ہی ہے حالانکہ ان میں سے مجھ کے اندوسی نہیں تھے بلکل بلکل ایسے ہی ہے اور پھر جو ہمارے دپارٹمنٹ اتھارٹیز والے ان میں ڈیوائیڈ کیا رکھا ٹی ایم میں جو میوسپل کارکوشن ایریے دونوں ڈیوائیڈ ہیں اب آپ لاہور کو دیکھیں مال سے اوپر جتنا بھی ایم سیل کے ایریے وہاں پہ آپ دیکھیں گنجان آبادی ہے وہاں کوئی نگرانی نہیں جو سائیٹی ٹی ایم میں سے پاس ہوتی ہے اس کے اوپر ان کی کوئی نگرانی نہیں ہے ڈیوائیڈ کے کنٹرول ایریے میں یہ ہوتا تھا جو سائیٹیز کو دیکھتے تھے اس کے اندر ان کا پی ایچ اس کا ڈیپارٹمنٹ مورگیج پلاؤڈ کے اوپر ڈیویلمنٹ کے اوپر ہر جگہ نظر ہوتی تھی اب تقریب پر وہ بھی کسی ہاتھ تک رک گئی ہے نیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیوائیڈ کارکردگی انہوں نے یہاں سے فارق کی جن کی ریپورٹیشن ٹھیک نہیں تھی ان کو لوکری سے فارق کر دیا یہ اچھی روایت ہے لیکن یہاں پہ جو نچلے لیول پہ جو کریپشن ہو رہی ہے اگر اس کو کنٹرول کر لیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ ہوسنگ سوسائیٹیز میں کافی حد تک بہتری آسکر چلے میں جاتے جاتے آپ کو بات ہوں اس وقت لاہور جو سابقا گورمنٹ اس نے پورے لاہور لیول تک لڈیو کو پھیلا دیا تھا اس گورمنٹ نے آکے اگر پلین کرتے ہیں کہ ہم نے گرین لین کو بچھانا ہے تو ماسٹر پلین کے اوپر اس طرح نہیں ہوئی میرے ایک دوست مجھے کہتے تھے کہ ماسٹر پلین تو آپ بنا لیتے ہیں اس کی مسائل اس طرح ہے کہ جیسے لینڈ کسی اور نقشہ بنا رہے ہوں تو لاہور کے اندر ایسا ہے کہ ماسٹر پلین ٹھیک تھا اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہوگا جس کا جہاں دل کیا اس نے انڈسٹری لگائی جس کا جہاں دل کیا اس نے وہاں پہار اور باقی چیزیں اس نے اپنے کام اپنے طریقے سے کی تو جو چیز لینڈ رولز یوز کر بناتے ہیں اس سے شہنوں کے اندر ٹریفک کے مسائل یا دوسرے مسائل نہیں فیس کرنے پڑتے تو یہ ایک گلتی اس گورنمنٹ سے ہوئی ہے مافیا جیتا ہے انہیں کنٹرول ایریا سے محدود کر دیا لاہور تک اور باقی وہاں پر ان کے پاس نہ مین پاور ہے نہ مشینری ہے نہ کچھ اور ناظرین آج کا پروگرام آپ نے سن لیا دیکھ لیا لیکن پھر بھی آپ کو کسی بھی کوئی بھی جان نا آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے لائوہ رابطہ کر سکتے ہیں اور